ہی گائز آس کے بیڈیو میں نے چار دالوں سے بننے والی بگھیل کھن کی بہت ہی فیمز ٹو این ون ریکوچ کی ریسپی شرکی ہے جس کو آپ ایک بار بنا کر کھائیں گے تو آپ نونویس کھانا بھول جائیں گے آپ اس کو دیکھیں اتنا سوبٹ بن کے یہ ریڈی ہوتا ہے اور اس کو ہم دو طریقے سکھاتے ہیں پہلا اس طریقے سے اس کو سٹیم کر کے بہت ہی جیدہ یہ ٹیسٹی لگتا ہے دوسرا اس کی سبجی بنا کر تو آپ اس کو ٹاماٹر کی چٹنی کسی کے ساتھ بھی انجوائے کے ساتھ چلی بنا نشو کرتے ہیں تو ریکوچ بنانے کے لئے ہمیں چار دال چاہیے تو میں نے یہاں پہ پہلے دو گلاس الگ لگ لی ہے جس میں ایک گلاس میں چنی کی دال ایک گلاس میں مسور کی دال تو ہمیں یہاں پہ چنی کی دال اور مسور کی دال ایک ایک گلاس لگے گی آپ کونٹیٹی دیکھ لیجئے اس کے ساب سب کمیا جیدہ پسند کے ساب سے بنا سکتے ہیں میں یہاں پہ سیون سو ایٹ پرسند کے ساب سے بنا رہی ہوں تو میں نے ایک ایک گلاس لیا اس کے بعد ہمیں یہاں پہ لگے گی یہ ہے اوڑت کی دال تو اوڑت کی دال ہمیں یہاں پہ دو گلاس لگے گی تو ایک ایک گلاس مسور کی اور چنی کی دال دو گلاس اوڑت کی دال اور چار گلاس ہمیں یہاں پہ لگے گی مونگ کی دال تو مونگ کی دال ہمیں سب سے زیادہ لینا ہے تو اب میں نے یہاں پہ چار گلاس مونگ کی دال لی ہے اس میں کھا ساری کونٹیٹی میں بن کے ریڈی ہوتا ہے تو آپ پرسن کی ساب سے بنائیں تو بس اس کو لے گا ہمیں چاروں دالوں کو اچھے سے دھونا ہے دھوکہ پانس سے چھ گھنٹے کے لیے اس کو فولنے کے لیے چھوڑ دینا تھا یہ دیکھیں کہ ہماری دال اچھے سے فول چکی ہے پانس سے چھ گھنٹے ہو چکے ہیں تو ہم ان کو اچھے سے واش کر لیے ہیں ساری دال کو اچھے سے تین سے چار بار اس کو اچھے سے واش کر لیے واش کرنے کے بعد ہم ان کو پیسیں گے تو پہلے آپ دیکھیں میں نے کتنی اچھے سے ساری دال کو دھول لیا ہے اور اب ہم اس کے لئے مسالہ راڈی کریں گے تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پر یہ ساری چیزیں لیا جو ہم اس دال میں ملائیں گے تو یہ ساری سپائسیں سب کو لگیں گے تو یہاں پر میں نے دو چمس جیرہ لیا ہے دو سے تیز پتہ لیا ہے میں نے چاہ سے پانچ میں نے بڑی لائن چلی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ چھے اور اس کے بعد میں نے یہاں پر ایک پورا جائے فر لیا ہے یہاں پر لونگ اور کالی ملچ آٹھ سنوں کے لئے لہسن کی دو پیاش اور دے ساری ملچ ملچ آپ اپنی سب سے کبیاں زیادہ کر سکتے ہیں گئی سب یہ سائی چیزیں ڈالنا بالکل نہ بھولیں یہ ہے چھویلہ آپ اس کو کیا بولتے ہیں دیکھیں ساری سپائسیں ہیں ان کو ہم اچھے سے پیس لیں گے پیسنے کے بعد ہم سب سے پہلے دال کو پیس لیتے ہیں تو آپ چھوڑا چھوڑا دالوں کو تھوڑا ملا کر پیسیں گے تو ایک ساتھ ساری دالیں پیس جائیں گی تو میں یہاں پر تھوڑا چھوڑا 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 دال کو لے کر آپ کو پیس کے دکھا رہے ہوں آپ کو پانی بالکل نہیں ڈالنا ہے آپ دھیان رکھیں نہیں تو یہ گیلہ ہو جائے گا تو بس ہم اس میں دال کو ڈالنا ہے اور دال ڈالنے کے بعد ہم اس کو پیس لیں گے تو یہ تم فائن پیس بنا کے ہمیں ریڈی کرنا ہے آپ اس جس کا دھیان رکھیں تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو آپ اس کو یہ دیکھیں کتنا فائن ریڈی ہوا ہے تو آپ ایسے ہی ساری دال کو پیس لیجئے بہت ہی فائن ہے یہ دیکھیں میں نے ساری دال کو اچھے سے پیس لیا ہے مشہور کی دال اڑت کی دال چنے کی دال اور یہاں پر موں کی دال اس کے بعد یہ جو میں نے مسالہ پیس کے رکھا ہے وہ ہم اس میں ڈالیں گے ہنگ لگے گی میں تو یہاں آدھا چمس میں نے ہنگ ڈالا ہے اس کے بعد آپ یہاں پر نمک اپنے ساپ سے ڈال سکتے ہیں اور ڈھیس آرہے یہاں پر دھنیا کی پتی لگے گی تو میں نے یہاں پر بہت ساری دھنیا کی پتی ڈالی لگ بہت سو گرام ان کو ڈال کے میں پہلے اچھے سے ملانا ہے اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا اور کچھ ڈالیں گے ایک چیز آپ کو بہت اچھے سے دھیان دینا ہے تو پہلے آپ اس کو اچھے سے سپون سے ملانا تو ملائی ہے نہیں تو آپ کو اس کو اچھے سے فیٹنا ہے آپ اس کو جتنا اچھے سے فیٹیں گے اس کے بھجیے بہت ہی ساپٹ بن کے ریڈی ہوں گے جس کو ہم ریکوش بولتے ہیں تو آپ اس کو بہت اچھے سے فیٹیں گے تو میں نے اس کو پانس سے چھے منٹ بہت اچھے سے فیٹا ہے یہ دیکھیں اس سے آپ کے بھجیے بہت ہی ساپٹ بن کے ریڈی ہوتے ہیں تو اس کو فیٹنا بہت جاتا جروری ہے یہ بہت ہی ہارڈ بنیں گے جیسے آپ دھیان رکھیں اس وقت ہم لازمیں ڈالیں گے گرم مسالہ تو میں نے دو چمچ بھر کے گرم مسالہ لیا ہے اور میں نے یہاں پہ پانچ سے چھے بڑے چمچ دھنیا پاورڈر لیا ہے اس سے بہت بڑیاں ٹیسٹ آتا ہے گائز تو میں نے کونٹیٹی کے ساب سے یہاں پہ چھے چمچ دھنیا پاورڈر لیا ہے تو بس ان کو ڈال کے ہمیں اچھے سے ملانا ہے اور ہمارا یہ بیٹر دال کا بن کے ریڈی ہے بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے ایک بار آپ بنا کر جرور ٹرائے کریں آپ کو بہت پسند ہے کہ ہاں تھوڑا لانگ پروسس ہے بٹ کبھی بھی اوکیشنگ کے آپ کو کچھ بنا کر کھلانا ہے تو یہ بچے سے لے کے بڑے تک سب کو بہت پسند آتا ہے آپ کو ایک پلیٹ لینا ہے اس کو اچھے سے گریز کرنا ہے تو آپ آئل سے ہی گریز کریں جو بھی آپ کو کوکنگ آئل ہے اس میں آپ کو تھوڑا تھوڑا ایسے رکھنا ہے تو میں نے یہاں پہ آپ کو دھیان دینا ہے جیسے ہم برفی جماتے ہیں تو ویسے ہمیں ہلکا سا اسے ہاتھ میں پانی لگا کے اس کو ایسے سیٹ کرنا ہے اور سیٹ کر کر کے ہم اس کو اسٹیم میں پکائیں گے جس کو ہم کھاتے ہیں بہت ہی رہا تیسٹی لگتا ہے آپ اس کو ایسے پیچولا سے اس کو ایسے ایون کر سکتے ہیں تو بہت پتلا اور بہت موٹا نہ کریں یہ دیکھئے اس کے بعد میں نے ایک کھڑائی میں پانی رکھا اور ایک سٹینڈ رکھا ہے جیسے اس کے اندر پانی نہ جائے اور اس کے اوپر ہم اس پلیٹ کو ایسے رکھ دیں گے اور اس کو ہم کبر کر دیں گے جب پانی ب بائل ہونے لگے تو اس کے بعد ہمیں چھے سے ساتھ منٹ لگتے ہیں اس کو پکنے میں آپ دیکھیں گے کہ اس کا اوپر کر اگدم ڈاک ہو جاتا ہے جب یہ پک جائے گا اور یہ چھونے میں اگدم آپ کو کڑا کڑا لگے گا مطلب ٹائٹ لگے گا تو آپ دیکھئے پانی سے چھے منٹ ہو چکے ہیں پانی ہمارا بائل ہوا تھا تب ہی میں نے رکھا تھا اور یہ اس کا کلر بلکل ڈاک ہو چکا ہے اور آپ ایسے ٹرس کر کے دیکھیں گے تو یہ بلکل آپ کو ہارڈ لگے گا تو بس اس کو ہمیں نکال کر اچھے سے تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دینا ہے یہ دیکھئے میں نے اس کو نکال لیا ہے اس کو ہم تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے تھنڈا ہو چکا ہے اس کو ہم اچھے سے کٹ کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا ٹیسٹی لگتا ہے گائز آپ اس کو ایسے ہی کھائیں گے نا آپ اس کے دیوانے ہونے والے اتنا زیادہ یہ فیمس ہے بگھیل کنڈ میں ہر اوکیشن میں یہ بنانا پسند کرتے ہیں لوگ اور کھاتے ہیں چھوٹس لے کے بیٹ تک سب کو بہت پسند آتا ہے تو آپ اس کو ایسے سٹیم کر کے کھا سکتے ہیں اور اس کی سبجی بناتے ہیں تو بس یہ دیکھیں بہت اچھے سے میں نے اس کو نکال لیا ہے اور آپ کو ٹوماٹک چٹنی کا ریس بھی میرے ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ کسی ایک ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں بہت ایسٹی لگتا ہے دوسرا اس کی ہم سبجی بناتے ہیں تو آپ سبجی دوسرے دن بھی بنا سکتے ہیں تو بس ایسے آپ پیسز میں کٹ کر کے اس کو ہم فرائے کر کے رکھ سکتے ہیں اور دوسرے دن ہم ہم اس کی سبجی بنا سکتے ہیں اگر آپ کا من نہیں ہے تو آپ اس کو فرائے کر کے رکھیں تو میں نے یہاں پر بہت ہی ہوت آئل میں اس کو دیپ فرائے کرنا ہے اس کا کلر بلکل بڑیاں گولڈن ہو جائے گا تو تیل یہاں میرا اچھے سے گرم ہو چکا تھا اس کو ہم بڑیاں سے فرائے کریں گے تو فرائے کرنے میں آٹھ سے دس میٹ لگتے ہیں تو آپ دیکھیں اس کا کلر ابھی یہ بلکل گولڈن نہیں ہوا ہے ہمیں اچھا سا گولڈن کلر چاہیے دیکھیں بلکل پرفیٹ گولڈ کلر ہو چکا ہے تو آپ دیکھیں گے ساتھ سے آٹھ میٹ بعد آپ کو اتنا پرفیٹ کلر مل کر ریڈی ہوگا اس کو آپ نکال لیا ٹیشو پیپر میں اب اس کی سبجی بنا کر ریڈی کریں میں آپ کو بتاتی ہوں بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے نون ویس کو فیل کر دے گی یہ سبجی اب اتنی زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے اس کی لگ کو ایک مسالہ ریڈی کرنا ہے تو میں نے یہاں پر سیون سے ایٹ پیاز لیا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پر سپائسز لیا ہے تھوڑی سی دال چینی تین سے چار میں نے یہاں پر بڑی لائنچی تھوڑا سا جائفل کالی میچ تھوڑا سا لونگ لہسن ایک تیز پتہ میچ اور پہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں سارے مسالے میں نے یہ لیا ہے اس کو ہم پیس کر ریڈی کر لیں گے تو اس کو پہلے ہم گرائنڈر جائر میں ڈالیں گے اور تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ یہ ایجلی بہتی فائن پیس ہے تو آپ اس کو سب کو ڈالیے اور تھوڑا سا پانی ڈال کر ہم اس کا اچھا سا فائن پیس بنا لیں گے دیکھیں پیس بن کے میرا ریڈی ہے اب چلی سبجی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو میں نے کڑائی لیا اور اس سبجی کو آپ سبزو کے تیل میں ہی بنائیے آپ کو بہت پسند آئے گی تو کچھ سبجی آپ سبزو کے تیل میں بنائیں گے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو بس اس میں ہم ڈالیں گے ایک دیز پتہ اس کے بعد تھوڑا سا پیاج ایک پیاج میں نے چوب کر کے ڈالا ہے اور تھوڑا سا میں نے آجی چمچ میں نے آجی چمچ سے تھوڑی سی کم ہنگ ڈالی ہے ان کو ہم ہلک پیاج سے بھول لیں گے پیاج ہمارا اچھا سے گورڈن کلر کا ہو جائے گا تو ہم اس میں مسالے ڈال دیں گے دائیس اب ایک بار بنا کر ٹرائے کرنا تھوڑا لانگ پروسس ہے بہت آپ کو بہت پسند آئے گا تو کبھی بھی اوکیشن میں بنا سکتے اس کو لو سے میڈم فلیم میں پہلا آپ اس کو ایک بار اچھا سے چلائیے اس کو بار جیسی مسالہ ڈالیں گے تو نمک ڈالنا بالکل نہ بھولیں نمک ڈالیں گے مسالہ بہت اچھا سے بھونتا ہے کیونکہ اس رہتا ہے تو اس کو ہمیں لو فلیم میں اچھا سے پکا لینا ہے تو ہم ساتھ میں حلدی بھی ڈال دیجئے اور حلدی ڈال کے ہم ملا لیں گے اور اس کو اچھا سے ہم لو سے میڈیم فلیم میں اچھا سے اس کو پکا لیں گے یہ دیکھیں تیل کتیا اچھا سے اوپر آ چکا ہے ہمارا مسالہ بہت اچھا سے پک چکا ہے اس کو بہت ہم نے یہاں پر ڈالا ہے تین چمچ دنیا پاوڈر ایک چمچ ریڈ چیلی پاوڈر ایک چمچ میں نے کس میری ریڈ چیلی پاوڈر ڈالا ہے اس سے کلر بہت اچھا آتا ہے اور تھوڑا یہ سبھی تیکھی پسند ہے تو آپ ٹیس کے کورڈر ملچ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں کتنا بڑیا ہمارا مسالہ اچھا سے بھون چکا ہے اور تیل بہت اچھا سے اوپر آ چکا ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں میں نے یہ سارے پیسز ڈالے ہیں تو آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا کلر چینز کیوں ہے تو اگر آپ بہت جلدی میں ہیں اور آپ نے ایک دن رکھا ہے اگر آپ اگلے دن بنا رہے ہیں تو آپ اس کو ایسے پانی میں بول کر لیجئے پیسز کو تو آپ کو زیادہ ٹائم اس کو بنانے میں نہیں لگے گا تو پیسز بہت سوپٹ ہو جاتے ہیں تو وہ آلیڈی سوپٹ رہتے ہیں بہت بہت جلدی میں ہے تو آپ اس کو ایسے پاکا کر ڈالیں گے بوائل کر کے ڈالیں گے چھان کر تو بہت جلدی بنتا ہے تو بس دو سے تین منٹ میں نے اس کو اچھے سے بھول لیا ہے جیسے اس کا سارا فلیور آ گیا اس میں اس کے بعد آپ ٹیس کے کورڈنگ یہاں پر پانی ڈالیے سوری مطلب آپ پرنے کورڈنگ آپ کو کتنی گری بھی پسند ہے کمیہ زیادہ اتنا ڈالیے اس کے بعد ہم نے ا ایک سے ڈیٹھ چمچیاں پر گرم مسالہ ڈالا ہے اور اس کو ہم ڈال کر اچھے سے بوائل ہونے تک پکا لیں گے جب یہ بڑیاں سے پک جائے گا آپ دیکھیں گے پیسز آلیڈی سوپٹ ہے بہت ہم اس کو اچھے سے پکا لیں گے یہ دیکھئے ہم ڈھک دیجئے اور اس کو ہم اچھے سے پکنے دیں گے اور دیکھیں اب آئی سب جیبن کے ریڈی ہے کتنی بڑیاں دیکھ رہی ہے گائز اگر آپ بنا کر کھائیں گے تو آپ ہمیشہ ایسے ہی بنا کھانا پسند کریں گے بہت ہی ٹیسٹی ہے میرے کہنے پر ایک بار آپ جرور اسے ٹرائے کریں آپ کو بہت پسند آئے گی ڈال کی ریسپی تو سب کو بہت ہی پسند آتی ہے جب موگوڑے کچھ بھی بنایے پندھنیاں پتی کی ڈالی ہے اور اس کو گرمگم رائز روٹی کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں ابھی تک آپ نے میرے چینل اسمیس فوٹ کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیس جلدی جا کے سسکرائب کریں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑیاں بن کے ریٹی ہوئی ہے ملتے ہیں سی ٹیسٹی ہوئی جی ریسپی ایک ساتھ تب تک لیے بائی تینکس پر واشنگ میرے ویڈیو